ہوگا یا سوگ نواز شریف جیل جائیں گے یا پھر گھر فیصلے کی گھڑی قریب آ چکی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی اویس کیانی بتائیے گا کیا صورتحال ہے ابھی تک کیا کاروائی کا آغاز نہیں ہوا ہے اور ابھی تک اگر کاروائی شروع ہو گئی ہے تو میاں نواز شریف کی آمد کب تک مطبق ہے جج ارشد ملک جو ہیں وہ اس وقت اپنے چیمبر پر میں موجود ہیں جب کے جو پروسیکشن کی ٹیم بھی ابھی کورٹ میں ہی ہیں کورٹ روم میں ہیں جبکہ جو وکیل صفائی خواجہ حارس اس وقت جو ہے یہاں پر نہیں پہنچے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو فیصلہ ہے وہ بارہ سے دو کے درمیان جو ہے وہ سنائے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگی جو رینما کچھ تو اندر ہیں لیکن بہت سے سابق وزرعظم سابق گورنر اور سابق وزرعظ جو ہیں وہ گیٹ کے باہر ہی موجود ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اب وہ نواز شریف کب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی ان کو اندر جانے دیا جائے گا ہم نے ان سے گفتگو بھی کی ہے لیکن وہ کافی جو ہیں مایوس بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کو اندر جانے کی جزت نہیں دی جا رہی اور دلچسپ انہوں نے ہم سے جو ہے باتیں بھی کچھ کی ہیں لیکن اس وقت جو مجموعی طور پر اعتصاب عدلت کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی ہائی الیٹ ہے جو کہ صبح صحیح ہے اور ہر کوئی انتظار میں ہے کہ نواز شریف کب آئے گا لیکن اب یہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ بارہ سے دو بجے کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا جو جج ارشد ملک ہیں وہ دو ریفرنسز پر جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے اور فیصلہ کو ابھی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ انس کو دیکھا بھی جا رہا ہے لیکن ابھی اس وقت وہ چیمبر میں ہیں جبکہ پروسیکشن کی ٹیم کمرہ عدالت موجود ہے جبکہ بڑی تعداد میں جو نون لگی جو جو کارکنان ہیں وہ باہر موجود ہے لیکن اہاتہ عدالت کے اندر بھی کچھ صحافی حضرات اور جو رینجرز کے تعدادم دستے وہاں پر موجود ہیں جو بکتر بند گاڑی ہے وہ لائی گئی ہے وہ اہاتہ عدالت کے اندر ہی کھڑی کی گئی ہے جیسے ہی اہاتہ عدالت کے ساتھ ہی بلکل بکتر بند گاڑی آہ کھڑی کی گئی ہے آہ تاکہ اگر کسی بھی قسم کے جو آرڈرز آتے ہیں اگر آہ سزا ہوتی ہے تو اسی بکتر بند گاڑی میں ان کو بٹھا کر نواز شریف کو آہ جو اکمی راستہ ہے وہاں سے ان کو لے کر جائے جائے گا لیکن تین قسم کے پلان جو دیے گئے ہیں لیکن جو سیکیورٹی آہ جو ہے اس حوالے سے رینجرز اور پولیس کے اور ساتھ ساتھ جو ظلہ انتظامیہ ہیں ان کے افسران جو ہیں وہ یہاں پر گائے بگائے آہ بھی رہے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں لیکن جو شروع میں صبح کے وقت جو ہمیں آہ جو نظر آ رہا تھا کہ کارکنان کافی پرجوش تھے تاکر نعرے بازی کی جائے رہی تھی وہ بھی ابھی کافی جو ہیں ایک قسم کے خاموش دکھائی دے رہے ہیں لیکن ساتھ جو شاید کا کان عباسی آہ جو میتاب عباسی اور مشاہد اللہ خان اور دیگر آہ جو آہ جو آہ کے اس وقت دیگر قائدین بھی موجود ہیں کوٹ کے باہر لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو کیا جب کاروائی شروع ہوگی میاں نواز شریف جب آ جائیں گے تو اس کے بعد تو اجازت مل جائے گی کیونکہ ان کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل ہے اور ایسا سے اب بتا رہے تھے کہ ابھی تک جو ہے قائدین کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن ابھی تک تو کاروائی شروع ہی نہیں ہوئی تو جیسے ہی کاروائی شروع ہوگی میاں نواز شریف پہنچیں گے تو یقینی طور پر کیونکہ ان کا نام لسٹ میں شامل ہے تو شاید خاکان عباسی ہوں میتاب عباسی ہوں ان کو جانے کی اجازت مل جائے گی جی ان کا ایک لسٹ تھی ان لسٹ میں ان کا نام شامل تھا اس لسٹ میں ان کا نام شامل تھا لیکن جب یہ یہاں پر پہنچے ہیں تو کافی دیر ہو گئی تھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ دس بجے سے پہلے یہاں پر پہنچتے ہیں تو جس طرح پہلے مریم اور انگزیب جو ہیں وہ تو سڑھے آٹھ بجے سے پہلے ہی یہاں پر پہنچ چکی تھی دیگر جو کے نون لیگی جو مصدق ملک تھے اور دیگر جو رینما تھے نون لیگ کے وہ پہلے آئے ہیں تو اندر جا چکے تھے لیکن چونکہ سو پی تھی کہ جو اس کے بعد ٹائم سپیسیفک ٹائم کے بعد آئے گا تو اس کو روکا جائے گا اور ہمیں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سابق وزیراعظم جو ہیں اس وقت وہ باہر ہی کڑے ہوئے ہیں اور جب ہم ان سے بات کیے تو جلچس انہیں باتیں بھی کی ہیں لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کی طرف سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر نواز شریف آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی اندر جائیں گے لیکن اندر آہ بتائیں کہ آہ اس وقت آہ کمرہ عدالت میں تو موجود ہیں کچھ رینما نون لیگی اور پرسیکیوشن کی ٹیم اور وکیل صفائی کی بھی ٹیم موجود ہیں چونکہ خواجہ حریص ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ سکے آہ تو وہ وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اندر آہ کوئی کروائی ابھی آغاز نہیں ہوا کیونکہ آہ جج جو ہیں وہ آہ اس وقت اپنے چیمبر میں ہی موجود ہیں تو جیسی کروائی کا آغاز ہوتا ہے اور ان کو ایک ٹائم بھی کنوے ہو چکا ہے ہمارے جو ذراعے بتا رہے ہیں کہ بارہ سے دو بجے کے درمیان جو ہے کسی بھی وقت دیا گیا ہے تو جو صحافیوں کے حوالے سے بات کی جاری تھی کہ ان کو جانے کی ادار نہیں دی گئی اور تصادم بھی ہوا اس وقت اس حوالے سے بتائے گا اب کیا صورتحال ہے اب سے کچھ دیر پہلے نون لگی رینماوں کو تو رکا گیا لیکن اس سے پہلے صحافیوں اور جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کے مابین بھی دکم پیل ہوئی اور اسی طرح ایک وارگ ترو گیٹ بھی لگا اور اس میں ایک صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن صحافیوں کو بھی صرف پندرہ صحافی جو ہیں اس وقت موجود ہیں پہلے لیکن اس سے پہلے جو ریفرنس پر جو فیصلہ آیا تھا نو تاریخ کو نو جولائے کو اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے صحافی اندر تھے آہاتہ عدالت کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر عموماً جو کہ جہاں پر نواز شریف کے گاڑی آ کر رکھتی ہے اور وہاں پر مسافہ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک مین گیٹ دروازہ ہے اور اس کے اندر عدالتے ہیں تو دو نمبر عدالت کے اندر جانے کے لیے پہلے آہاتہ عدالت میں جانا پڑتا ہے اس کے اندر ایک بھی ایک سیکیورٹی احصار ہے جہاں پر اس رینجرز اور الیٹ کمانڈوز وہاں پر موجود ہیں لیکن یہ جو مین جو بانڈری وال کے جو مین جو گیٹ ہے اس کو بند کر کے جو ہے یہاں پر آہ روکا گیا ہے صحافیوں کو بھی روکا گیا ہے اور نون لیگ کے جو رینوہ ہیں ان کو بھی روکا گیا ہے اور اب ہم آہ سب اسی انتظار میں لیکن کچھ جو صحافی تھے آہ 24 نیوز کی ٹیم بھی اندر موجود ہے لیکن جو صحافی اندر نہیں جا سکے ان کی طرف سے کافی آہ جو ہے شور بھی ہوا احتجاج بھی ریکارڈ کر رہا گیا اور اسی اس طرح میں جو دکم پیل ہوئی ہے اس میں ایک صحافی جو ہے زخمی بھی ہوا ہے لیکن اب ہر کسی کو انتظار ہے نواز شریف کا کہ کب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ہمارے ذرائب بتا رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ آہ فارم ہاؤس سے جو کہ آباس افریدی کا فارم ہاؤس ہے وہاں سے ایک کافلے کی صورت میں وہ یہاں پر پہنچیں گے آہ اتصاب عطلت میں اور جو فیصلہ جو کہہ تاریخی فیصلہ بتایا جا رہا ہے وہ سنیں گے اور اس فیصلے کے بعد اگلے کی کیا اگلا کیا الہی عمل ہوگا اس حوالے سے نون لیگ بھی کافی پرعظم ہے اور ان کا جو سینیٹر سے زیادہ کہنا ہے کہ اگلے الہی عمل کا ذکر کیا آپ نے کہ اگلا الہی عمل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی جو ہے عمومی طور پر یہی بات کی جاری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور باہر جو احتصادوں کی صورتحال نہیں اختیار کی جائے گی تو جو کارکنان ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کے اگر کسی سے بات ہوئی ہو یا عمومی طور پر کیا کہتے ہیں لیڈران صورتحال کو کیسے نمٹیں گے وہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو چہرس پر کچھ مایوسی بھی ہے لیکن کچھ جو کہ کارکنان ہیں جو کی پنڈی سے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے جو جو ان کی گاڑیاں ہیں ان میں مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی ہیں لیکن ہم نے کوشش کیا کہ وہاں پر پہنچے ان کے گاڑی دکھا سکے لیکن چونکہ گاڑیوں کو کافی دور کھڑا کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی بات اگر فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے نواز شریف کے تو ہم وہ ٹوکرے بھی لے کے آئیں گے اور جشن بھی بنائیں گے جشن کے حوالے سے کافی پرعظم ہیں لیکن ساتھ کارکنان یہ بھی بتا رہے ہیں جو کہ جی 11 چوک پر جن کو روکا گیا ہے یہاں سے کافی فاصلے پر ہے وہاں پر ان کو کشمیر ہائیوے سے بلکل منسلک ہے وہاں پر وہ روکے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر فیصلہ اگر ہمارے برخلاف آتا ہے نواز شریف کے تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور نعرابازی تو وہ شروع سے ہی کر رہے ہیں لیکن سینٹر مشہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے انتقامی کروائی ہیں فیصلے جتنے بھی ہمارے خلاف آئیں نون لیک نہیں ٹوٹے گی بلکہ یہ پارٹی مزید مضبوط ہوگی لیکن جو شاید اکان عباسی جو یہاں پر موجود ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصلے لکھے جا چکے ہیں اور اب ہمیں انتظار ہے کہ نواز شریف کب آئیں گے یہاں پر تو کافی جو ہے دونوں سیچوئیشنز کو دیکھ رہے ہیں کارکنان اور جو یہاں پر جو قائدین ہیں نون لیک کے وہ دونوں صورتحال سے آگے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق وہ اپنا کیا حکمت عملی کرتے ہیں کیا لاحی عمل اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی تیاری جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اس وقت اعتصاب عدالت کے باہر جو ہے تھوڑی بہت خاموشی اس وقت سے نظر آ رہی ہے کہ جو فیصلے کا جو ٹائم بتایا جا رہا ہے متوقع ٹائم وہ بارہ سے دو کے درمیان ہیں اس وقت سے تھوڑا یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے اویس آپ نے ذکر کیا بارہ سے دو کے وقت کا غمی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جتنی پیسے پہلے آئے جو وقت دیا گیا تھا اس سے بہت لیٹ ہو جاتے تھے بہت زیادہ وقت لیا جاتا تھا اور اس قدر زیادہ وقت کے لوگ کے اندر فرسٹریشن بھی دیکھنے میں آئی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا تو آج کیا صورتحال نظر آتی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے صورتحال اگر آپ کی کسی سے بات کی ہو کہ ٹائم جو دیا گیا اس میں ہو جائے گا فیصلہ یہاں پر یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو کارکنان جو کہ صبح سے کافی آئے تھا کچھ تو انہوں نے یہاں پر کشمیر ہائی وے اور اس سے منسلک جو ہے وہاں پر انہوں نے بینڈنگ بھی کی ہے اور نعرہ بازی تو کی جا رہی تھی لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ زشان بٹی موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھی ریپورٹر ہیں صبح سے یہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ بیک سائیڈ جو اعتصاب عطالر کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر یہاں موجود ہیں اور جو کارکنان سے بھی انہوں نے بات کی ہے زشان یہ بتائیے گا اس وقت کارکنان کی کنان کی کیا پوزیشن ہے کیا کوئی نعرہ بازی تھمی ہے یا کیا پوزیشن پچھلے دروازے پہ تو جو انہوں لگئے ارکانیں قومی ساملی ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور سینیٹرز بھی پہنچ رہے ہیں مگر وہاں پہ سختی سے ان کو حضائیات کی ہوئی ہے کہ وہاں سے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دینا تو وہاں پہ ابھی بھی زیف جعفر اور دیگر جو قومی ساملی کے ارکان ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیونکہ زیادہ امکانات بھی نظر یہی آ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں بیک سائٹ پہ کیونکہ بکتر بند گاریوں بھی ادھر موجود ہیں ایمبولنس بھی ادھر ابھی پہنچائے گی اور دیگر ابھی رینجرز بھی وہاں پہ ہائے الٹ ہوگی ہے تو کہا یہ جا رہا کہ زیادہ امکانات یہی ہے کہ نواز شریف کو اکبر دروازے سینٹر کیا جائے گا اس کے بعد وہاں سے اگر کوئی فیصلہ اگر ان کے حلاف آتا ہے تو دوبارہ کرفتاری کی صورت میں وہاں سے بکتر بند گاریوں میں بٹھا گیا ان کو واپس وہاں سے لے کے جایا جا سکتے ہیں اور سیکیورٹی بیک سائٹ پہ بھی جیسے فرنٹ سائٹ پہ ہے ایسے ہی اسی طرح بلکل تھرو آٹ نیپ کوٹ کے باہر جو ہے وہ پولیس کی گاری ہیں رینجرز موجود ہیں اور وارک تھو گیٹس بھی بیک سائٹ پہ لگائے گیا اور وہاں پہ غیر متعلقہ شخص کسی قسم کا اس کی انٹری بیند کی گیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ گاڑیاں جو پرائیویٹ گاڑیاں جو آئے تھیں ان کو کتنا دور فاصلے پہ کھڑا کیا گیا ہے جوڈیشل کمپلیک سے اور جو آپ بتا رہے ہیں زیب جعفر اور دگر کیا وہ اب انتظار کہہ رہے ہیں گاڑیوں میں ہی ہیں یا باہر ہیں اب کی کیا صورتحال ہے سٹریٹیجی تو جو بنائی جا رہی ہے کیونکہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی میاں صاحب اگر ہوتے ہیں تو وہ کوشش ان کے یہی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ اندر داہل ہو جائے کیونکہ وہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سو تیس سے زائد پیش ہی ان کے ساتھ یہاں پہ وہ حاضر ہوئی ہیں تو آج ان کو نجانے کیوں روکا جا رہے ہیں اور کافی زیادہ ان کو دھکم پیل بھی دیکھنے کو آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھکے بھی دیئے ہیں اس کے علاوہ جو قید ایوان سینٹ میں آہ قید جو راجہ زفر الحق ان کو بھی وہاں سے واپس لوٹ آیا گیا اور مشاہد اللہ حان بھی ان کے ساتھ آئے تھے ان کو بھی واپس کر دیا گیا تو گاڑیاں جو پرائیوٹ گاڑیاں ہیں وہ تقریباً ایک ایک کلومیٹر دور وہاں سے کیونکہ وارکترہ گیٹ جو بنایا گیا وہ پانچ سو سے چھ سو گز فاصلے پہ بنایا گیا وہاں سے چیکنگ کرنے کے بعد صرف میڈیا حضرات کو کارڈ دکھانے کے بعد وہاں دروازے تک آنے دیا جا رہا ہے دروازے سے اندر بھی ان کو اجازت نہیں ہے تو سکیوٹی پیچھے بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح سخت ہے اور جو سٹریٹیجی ہے وہ اس سے نظر یہیں آ رہا ہے کہ میانواز شریف کے زیادہ چانس یہیں ہے کہ ان کو اسی دروازے سے لائے جائے گا اور گرفتاری کی صورت میں اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے تو وہاں سے ان کو لے جائے جائے گا نون لیگ کی حکمت عملی اور جو سکیوٹی کے جو لاحی عمل ہے ممکنہ فیصلہ کے بعد ان دونوں پر ان دونوں جو تیاریاں جو ہے اس کو 24 نیوز کی پوری ٹیم جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے نہ صرف دو بلکہ تمام جو ہمارا جو لائیو جو ریسورسز ہیں وہ بھی اس وقت اپ ڈیٹ ہیں جتنا بھی ہمارا کیمرہ ٹیم ہے اور جزئے ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ سب یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد اگر ممکنہ فیصلہ کے بعد اگر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کے جائے گا یا نواز شریف جیدر بھی جائیں گے ان کا جو لہمہ بے لہمہ کی جو خبر ہے وہ 24 نیوز اس پر آنکھ رکھے ہوئے ہیں اور اسپیشلی طور پر اب جس طرح آورال سیچویشن یہاں پر اعتصاب عطالت کے باہر یہ ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے دوپ کے مزے لے رہا ہے کارکنان بیٹھ چکے ہیں سیکیورٹی والے بھی تھوڑا سا جو ہیں یہاں پر ریسٹ کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں اب انتظار ہے تو نواز شریف کا کہ کب وہ یہاں پر آئیں گے اور ایک دم ایک دفعہ پھر سے جو ہے کافی جو ہے یہاں پر رونے انتظار بشک اویس ایسا ہی انتظار پورے پاکستان کو ہے پوری دنیا میں جو جو پاکستان کی پالٹکس میں انٹرسٹ رکھ رہا ہے اس کو بھی انتظار ہے فیصلے کا کیونکہ فیصلہ خاصہ اہم ہے ایک بار پھر سزا ہونے جا رہی ہے یا پھر ایک بار پھر بریت ہو جگی نواز شریف کو یہ دیکھنا ہوگا تو یہ بتائے گا آپ کی اگر بات ہوئی ہو کسی قائد سے اگر فیصلہ جو ہے ایک بار پھر خلاف آتا ہے تو پاکستان مسلمی نون کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں کیا تصادوں کی صورتحال اختیار کریں گے ابھی نہیں اگر تو بعد میں یا پھر کوئی عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی یا پھر خاموشی سے ایک بار پھر بیٹھا جائے گا آن دی ریکارڈ جو کیمرے پر ہماری جو قائدین سے بات رہی ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی آہ مارک اٹھائی یا کوئی پھوڑ کی کوئی ہماری سیاست نہیں ہے ہم بالکل ایک ہم فیصلے کے لیے ریڈی ہیں لیکن جو آف دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے اس پر تو کافی جو ہے ان کی حکمت عملی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ نون لیگی جو یہاں پر جو صدور ہیں جو کہ اسلامباد کے اور جو پنڈی کے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں باہر بھی وہ نکلیں اور کافی حکمت عملی بھی ہے کہ وہ باہر آئیں گے جو میئرز اور جو ڈپٹی میئرز ہیں پنڈی کے ان کو بھی ایک سپیشل ٹاسٹ دیا گیا ہے اور ساتھ جو کہ جس طرح جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں ہماری جو سینیٹر سے زیادہ سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج جو سینیٹ کا جو جلاس ہے اس میں بھی بھرپور جو ہے اس حوالے سے اظہار خیال کریں گے آہ اپنی پارٹی کے حوالے سے لیکن آہ رکایدین نون لی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کروائی ہے فیصلے ہمارے خلاف جتنے بھی جو ہیں ہمارے خلاف آئیں نون لیگ ٹوٹے گے نہیں بلکہ مضبوط ہوگی اور یہی چیز ہمیں سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بھی بتائی جب ہم نے ان سے اسرار کیا کہ اس کی بات بتائیں کیونکہ کل مریم نواز بھی انہیں ٹویٹر پر ایکٹی ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عوامی رابطہ مہم جو جل سے ہمارے سٹارٹ ہوں گے انہیں یہ اشارہ دیا ہے کہ مریم نواز اس میں پارٹسپیٹ کریں گی تو جو ایک کمیٹی بنائے گی تھی گزشتہ ہفتے نون لیگ کی طرف سے کہ آگے جو جل سے کیے جائیں گے ایسا تو اعلان پہلے بھی کیا گیا لیکن کون آپ کو لگ رہا ہے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے نون لیگ میں کہ لیڈ کون کرنے جا رہا ہے کیونکہ خاجہ سعاد رفیق ہوں شہباز شریف ہوں اور اس کے علاوہ دیگر جو قائدین ہیں جو کہ اہم قائدین شمار کی جاتے ہیں وہ تو اس وقت وہ نیو کے زیر حراسات اور اس کے ساتھ کیسیز بھگت رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سیکنڈ ڈیئر کی جو لیڈرشپ ہے کون سی ایسی ہے جو کہ عوامی مہم جو ہے اس کو لیڈ کر سکتی ہے ہم بات کر رہے تھے ناظرین کے تمام صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس وقت تمہیں یہ ہے نواز جو کہہ رہے سے اہم فضل ہے